بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ساہبوں آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کے مشہور سکولر صحافی محقق جناب حارون رشید صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کریں گے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال اور ان کے ممکن حل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے انفرمیٹیف پائیں گے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیں گے ایک بات جو میں آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے یورپ امریکہ کی پہچان ان کی اوریانی کے باعث تو بہت ہے پاکستان میں ان کی فہاشی کے باعث تو بہت پہچان ہے لیکن ان کی ایک اور بہت بڑی پہچان ہے جس کو سامنے نہیں لائے جاتا یہاں پہ آج بھی جو ان کے سکولرز ہیں جو ان کے ریفارمر ہیں جب وہ آکے سپیچ کرتے ہیں تو ٹکٹ لے کے نوم چومسکی کے پاس جاتے ہیں ان کا لیکچر ہم سنتے ہیں ٹکٹ لے کر پاکستان میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جن کے پاس زخیرہ ہے تاریخ کا ایک پوری تاریخ سے واقف ہے مسلمانوں کی پاکستان کی جس میں ایک حارم رشید صاحب کا نام ہے ہم اپنے سکولرز کے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہیں کرتے ان کو ہاتھوں ہاتھ کیوں نہیں لیتے مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا اور پاکستانی امریکن جو ہے انشاءاللہ اس طرف اب ایک قدم ہم اٹھائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیکچرز کریں یہاں پر اور اس کا بقاعدہ ٹکٹ فروغت ہو کیونکہ اب ہماری جو ذہنی سطح ہے پاکستانی کی وہ اس مقام پہ پہ پہنچ گئی ہے کہ اب انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوگا خیر اینیوے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں حارون رشید صاحب سے سنیے اور اس کے بعد اپنی راہے سے نوازیے آپ سب کا شکریہ لیٹس گو اسلام علیکم حارون رشید صاحب اسلام علیکم حارون صاحب ہمارے لیے indeed is a pleasure honor having you with us ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں ہمیں موقع دیا آپ نے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے آج کے سیاسی مسائل اور ان کا حل جانے پاکستانی امریکنز میں ایک فیلنگ پائی جاتی ہے اور وہ they all love you very much number one number two وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی اگر یہ ملک اس کے لیے تنگ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں یہاں بلالیں اور یہاں پہ ہم ان کو سٹوڈیو فرام کریں گے ہر قسم کا تعاون ہم کریں گے کیا آپ امریکہ آنا پسند کریں گے بھائی مجھے امریکہ کی شہریت میں لگی تھی 35 سال پہلے اور یہ کہا گیا تھا کہ خود اپر آپ کے نہیں سائن کر دیں تو آپ کو شہریت انجائیے میرے بھائی وہاں رہت ہیں دو بھائی وہاں رہت ہیں ایک ازم وہاں رہت ہیں آپ اچھے دو بھائی وہاں رہت ہیں میں اس وقت نہیں آیا تو اب انترزار کی عمر پہ کیا ہوں گا یہاں میرے بیٹے بیٹیاں ہیں پوتے پوتیاں ہیں نواز سے نوازیاں ہیں میرے دوست ہیں اور یہ حالات کی بات تو حالات پہ چکتے ہیں کہ بھائی کیوں نہ ہوں اس میں ایک راستہ ہمیشہ ہوتا ہے ہم نے یا یا خان کے زمانے میں صافت کی ہے بھکتوں کے زمانے میں کی ہے اور جہاں لگتے زمانے میں کی ہے جب کافی جوڑنے کے بعد اس بات تیار کرنے کے بعد دکھانے کے لئے جانا پڑتا تھا بات کرنے کہ اگر آپ کے اندر چلیتے ہیں ان حالات سے چکتے ہیں پاک کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں پیدا کیا یہ بنیادی اچھوٹا ہے قرآن کریم میں ہے اور تو میں آج رہیں گے کبھی خوف سے کچھ بھوک سے کچھ جانوں کے نقصان سے اور کچھ باغوں کی بربادی سے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ راہ پر آریف تیار کریں ہوتی ہی مشکلات کچھ نہ کچھ دباؤ محسوس ہوتا ہے لیکن اس میں سے راستہ نکلتا ہے میں تو یہیں رہوں گا میں تو پیچھ لیتے ہوں ایک دو انٹرویو دیتے ہیں جن کے غلط سوچے ہیں شبیں وہ ملک سے بیا رہا ہے الانگ میں تو جا رہا تھا وہ ملک سے گھومنے دورنے کریے کچھ بات کر رہا ہے کہ شیئر سے میں نے چھوٹی نہیں میں نے وہ بھی رہا تھا منصور کر دیا اور شروع میں تو بھائی یہیں رہوں گا کسی مٹی میں تو خمونا چاہتا ہوں یہیں زندگی پسر کیا یہیں پسر کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل رکھتا ہے بھی نہیں پاکستان سوال بہت خوب آج پورا پاکستان اور پاکستان سے وابستہ ہر وہ محب وطن جس کے دل میں درد ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز بڑی سٹیگنٹ ہو چکی ہے رکھ چکی ہے اور الیکشن نہیں ہو رہے اور ایک طرف فوج کا عمل دخل ہے دوسری طرف پی ڈی ایم کا حکومت ان کی اپتری ان کی کارکردگی بہت ہی اپتر رہی ہے ان سارے مسائل کا حل اگر میں پوچھوں تو ایک حل تو نہیں ممکن ہوگا اگر آپ یہ فرمائیں کہ ان میں سے دو یا تین بڑے مسئلے کیا ہیں کیا آپ ہمیں رہنمائی کریں گے ہمارے مسئلہ ایک ہی ہے وہ کشیدی ہے کام کشیدی ہے اسے دوسر کیا جاتا ہے اگر کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ ناممکن کام نہیں ہے قرآن مجید میں ہے اصل و خیر بلائی صلح میں ہوتی ہے یہ ہے بنیادی اصور اور اس کے لئے تنہا ذمہدار بہت نہیں ہیں اور تنہا پیڑے ہیں اس کے ذمہدار نہیں ہیں اس کے لئے وہ لوگوں کی ذمہدار ہیں تو بہت ہی زیادہ مہتاد کو ضرور کرتے ہیں اپنے تاکہ جالب دلوچ کرتے ہیں اپنے تاکہ جہل پل میں بناتے ہیں ابھی میں نے دیکھا جن دن پہلے ایک لڑکی کہیں کوتا سواس کر رہی ہے کوئی جیسی ہے پتری بات میں کیا نیچے لکھا ہے یہ سلیم صاحبی کی بیٹی ہے اب میں سلیم صاحبی کو جانتا ہوں اور ان سے مجھے کتنا ہی اختلافوں میں یہ جانتا ہوں ان کی والدہ بڑاپر میں بہت بیباری جیادت میں بھی روزے رکھتی تھی تو کوئی ایک فریق ذمہدار نہیں ہے اوبرشیز پاکستانی اس میں بعض لوگ ایسے ہیں بہت تھوڑے ہیں اندھی گالیاں دیتے ہیں انسانی آزا کے نام لے لے کر گالیاں دیتے ہیں ہم شخص اس کا ذمہدار نہیں ہے جب کشیب کی پیدا ہو جانتی یہ اسے ہو جائے ان لوگوں نے نصیات پڑھئے سمجھتے ہیں کہ آدمی بیش بنیادی ریپلتوں کے تحت کام کرتا ہے شہرت کی خواہش ہے دولت کی خواہش ہے سمجھتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں جیسے اور بہت ہی چیدیں ہیں جس کا یہ بہت نہیں ہے تفصیل بیش کروں جب آپ شکایت پیدا ہوتی ہے تو شکایت کے بعد عقیبت ہوتی ہے عقیبت کے بعد عقیبت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے جس جس خیداری ہو گئی ہے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اگر کہ وہ اپنا نام غائر کرنے اور تفسیلات بتانے کی اندھیار نہیں ہے اس کا اشیلاتے رہتے ہیں کالماس کے بڑا فلسوس تو نہیں تھا لیکن اس کی ایک بات تلکلی کہ ایک تردیکشن جب شاد پہتی ہے تو پری بیشال ہوتی ہے تضادہ جب اپنے انتہاں پہنچتے ہیں تب ہی سنوشیں ہوتے ہیں امرار خان اور اس کے سیاتھی میں ہم سے بلا ہوں ابھی میں نے ان سے کہا کہ صبر بھی ایک چیز ہے اور سکر و اللہ سے انہیں سنائی سچائی کافی نہیں ہوتی صبر بھی ضروری ہوتا ہے دیکھئے پشر کی پاکستان کی علیتگی کے اصل تو مدار تو یا یا خان اور گھت کرتے ہیں لیکن شیخ مجی پر احمان اگر صاحب اسے کام لیتے ہیں تو پتاک اور کہ وہ پھل کے ترے ان کے قوت تک کرتا تو تحریک انصاف کو بھی اپنے خامیوں پر جب آدمی اس اپتلاع میں ہو جائے تو وہ ہر اپتلاع اسے جو ایسی نظر آتی ہے کہ اسے پہلے دنیا میں کبھی کسی سے ایسی اپتلاع نہیں ایسے نہیں ہیں انہوں نے بھی ضلطیاں کی ہیں انہیں سمجھایا کہ اس کو اپنے نہیں کریں اس کو اپنے نہیں کریں اپنا میکنے اپنے دوہزار تیرہ سے مہینوں نے کہا کہ دوہزار پار آتے میکنیزم بنائیں تکٹوں کی تقشیم کو وہ نہیں بنا سکے سارے سیادتان ضمدار ہیں اسٹیبلشمنٹ اگر آج تخیر ہے تو سبھی ابراہم کا سبھی سب کرمدار ہیں آج وہ مظلوم ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئے ہیں ان کے کاربان گرفتار ہیں اپنے کو اپنیشنر پر بناان گرفتار ہیں کروہم لوگ بل جاتے ہیں پولیس سامان اٹھا کے لے جاتی ہے لیکن اپنے غلطیاں پر بگاپ کرنا چاہیے یہ اسٹلاح ہوتی ہے وہ کپرسٹی بلڈنگ کیلئے ہوتی ہے اور کونسی توم مجدس سے نہیں گزری امریکہ 1771 میں آزاد ہوئے تھا پریٹین سیفٹی نائن میں خانہ جنگ کیبا میرے اللہ ہاتھ میں مر گئا وہوں میں اٹھتی ہے تو اس کا بطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جمگیں کہ دوسرے پر کبھی نہیں آئے گی اسے پر حد دیکھیں حارون صاحب معاف کیجئے گا حارون صاحب اتنے دنوں میں مسلسل میڈیا ووچ کرنے کے بعد آج پہلی دفعہ میں آپ کے موہ سے یہ بات سن رہا ہوں کہ اختلافات کو دور بھی کیا جا سکتا ہے اور مسالیت اور سبر بھی کوئی چیز یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریفارمر ایک فلسفر حارون رشید صاحب کا خیال ہے اور بہت اچھی سجیشن ہے لیکن حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آج بھی عدالتوں پہ زور ہے آپ کے جرنیلوں کا آج بھی انہوں نے بلوچستان میں ان کو بھیج دیا ہے ان کا کیس عمران خان کا ہر طرف سے آگ لگانے والے کام رانہ سناولہ کر رہے ہیں ہر طرف سے آگ لگانے والے تو وہ اسٹیج کب آئے گی جب ان لوگوں کو آپ کی آواز سنائی دے گی کیا وہ اسٹیج آئے گی یا نہیں آئے گی نہیں آئے گی دیکھئے میں نے پہلے بھی حضرت کیا کہ اصول دیکھنا پڑتا ہے اصول یہ ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں کرنے جاتا ایک ہے ایکسپشنل سیچیویشن جو امام حسین کو در پیشتی تکیفو سرکان کو جو انٹیا کوئی پاہ مواجرہ کریں گے انہوں نے در پیشتی ایک پیچ میں ٹھیک ان دونوں بات گیا کہ ٹھیک ترمیان میں سلاوتی نے یوگی کو در پیشتی سب جانتے ہیں کہ اکا کی جنگ کو ہار گیا تھا سب جانتے ہیں کہ ستاں گوھر پوری سے شفا رہ گیا لیکن اس میں حکمت بہت تھی نروی بہت تھی چہار سو سال تک سلاوتی نے یوگی کے خلاف جہار اپنا پرابیٹا ہوتا رہا پر پتدری جنہوں نے دریافت کیا کہ وہ تو ایک بہلی مخلاف کی وجود تھا ایک لہتا ہوا استعارہ تھا ابراہام لنکن کی طرح بلکہ ابراہام لنکن سے بھی زیادہ اور اب آپ جانتے ہیں کہ پچھنے پچاس آٹھ برس سے ہر دس سال کے بعد اس نے کوئی کتاب لکھ سی جاتی ہے کوئی فلم بکتی ہے پھر ڈراما سیڈی رو بکتا ہے اپنے اخلاف کی وجود کو مستحقم کرنا چاہیے ہر آزمائیت یہ بدہتی ہے دیکھیں ہمارے آیت کی لکھنے والا کوئلو پائلو شاید سب سے بہتر لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے جنبی سی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بس سبق ہوتے ہیں اس میں گوھر کرنا چاہیے ہیں جو بھی کسی کی ناکامیاں ہیں اور مشکلات ہیں اس کا یاد وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے جب قدرت اس کی قبرسیتی بلدنگ کے لیے سکتے ہیں جیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کوئی خطا نہیں تھے کوئی خطا سے پاک موجود ہے تو آلی گناہم تھے تو ان پر پتھر کسی لیے برسائے گا ہے اور انہیں کیوں اسے تخلی سے شہد ہے ابھی تعلب سے انہیں کیوں گزرنا پڑا اور ان کے کیوں گنگے ہوتے ہیں جانت شہید میں تو زندگی جو ہے اگر میں آدمائش ہی ہے یہ ہے بنیادی اسور اس کو آدمائش کے اور چیلنگ کے تو آپ کو ٹھیکپ کرنا چاہیے اگر وہ اچھی حقمت ہمڈی کا مزاہرہ کریں آپ نے کہا کہا کہ بھی غور کریں نہیں کیوں بھی سوٹھارا میں نے کیا ضرورت پڑی تھی سکابلی کھنٹ سے چیمہ دلتے ہیں انہوں نے چین چین کیا سکتے تو خوشان بھی کیوں جہمان کیے تھے ابھی جو جو میری بللہ کہا کہی تو ایک خاص آدمی کے پارے میں انہوں نے بڑا دلہ کیا تو ہمارا سواجتی صرف دوہ سے کہ ان کے بھی دوہ سے میری دوہ سے انہوں نے کہا خانو جی تو آپ سے کہتا رہا کہ یہ آدمی تھیل نہیں ہے تو آپ اس کے دفاع دکتے رہے تو انہوں نے بھی دلتی ایک چی ہے قدرت آپ کو موقع دیتی ہے اپنے اسلاح کا آپ نے اسلاح کرائیں اور آگے پڑھیں اور درمی کریں جہاں ضرور ہے تو حکمت سے کھا آپ نے اور بایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے سہرے کسیر عطا کیا جاں گا بجا بجا کہ وہ بشک مدلوم کا شکار ہے اس میں کوئی شکاہ نہیں ہے جو کچھ آپ نے کہا بلکل شکاہ لیکن وہ جب علیہ وہ بکتے ہیں اس میں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ابھی بھی علیہ بکتے ہیں پاس اپنے پاس اگر آپ پیش ٹویٹروں کے ہاتھ میں کرنا اور ایک پہ سنکھیر سے ہے تو ابھی بھی علیہ بکتے ہیں جی اور اس میں بھی تو بہت کرنا چاہیے جی بجا بجا اچھا حرون صاحب ابھی آپ نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے کہ جب اختلافات اپنی بہتی انتہا کو چھوٹے ہیں تو اس وقت یہ عوامل سامنے آتے ہیں جس کی طرف آپ نے ابھی کھل کے بات کی کہ بھئی صبر کوئی چیز ہے اور مسئلہت اور حکمت یہ سب چیزیں ہیں جو ہماری سیاست سے باہر ہیں اس وقت ایک طبقہ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ اور پاکستان میں فوج میں جو نیچے کے لوگ ہیں وہ سب کوفے کسی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کیا یہ کوفہ مزاج لوگ پاکستان کو آگے بڑھا سکیں گے دیکھئے بات یہ ہے حساب بن منصور اللاج گئے جناب جراد مغداد کے پاس اور بہت سے لوگوں نے حساب بن منصور اللاج کو پڑھا نہیں ہے اور ہم کا تاثر یہ ہے کہ وہ کتیم سوڑی کا جو کہ وہ نہیں تھا یعنی اس کے بارے میں جو نرم تدیم رویہ سوڑی نے اختیار کیا وہ یہ ہے حضرت جناب علی بن حسنان حجوری نے جنہ داتا جان بات کا آجاتا ہے کہ اس کی نیئے پر شبہ نک کیا جائے اور اس کے بارے مخامہ شکتے ہیں اس نے بہت سے دعوے کیا جنہا پھر انہوں نے کہا کہ حسین اس کا نام حسین تھا ہم نے مانتور کہتے ہیں مانتور کے بارے کے نام تھا جہتے ہیں مشرم کہتے ہیں لیکنوں کا نام تھا فرمیس تھا حسین یہ کاروبار دنیا ہے حضر سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ابتر تک ایسا ہی ہوتا رہے گا یہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ آج نہیں ہو رہا دیر صدی تک مرد صحیح میں خانہ جنگی ہوتی رہی ہے جور چکے شکمر اٹھے شہو گدا سب کھاں ہیں چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے خطر ایک دولت ہے یہ دو سو سال پہلے کہا گیا تھا حالات ہمیں جہاں خراب ہی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے یہ تنیا پٹیٹیکٹ لے نہیں بنائی بہت بہت اچھا حرمزہ بجائے آپ کا فرما ہے ہوا لیکن حالات خراب ہمیشہ سے رہیں لیکن بھائی ہم تو فیس آج کر رہے ہیں ہم تو چیخ آج رہے ہیں ہمارے جسم پہ ضربے کاری آج لگ رہی ہے ہمارے دل پہ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہم پاکستانی امریکن ایسے سوچتے ہیں ہمیں سوائے عمران خان کے کوئی پولیٹیشن نجات دہندہ نظر نہیں آتا کیا پیپلز پارٹی میں نون لیگ میں اور پی ٹی آئی میں کوئی ایک ایسی شخصیت ہے کیا اگر ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تو وہ پاکستان کو مسائل سے باہر نکال سکے گا اگر امران خان آج نہیں ہوا تو نہیں نہیں ایسی ایسی تشہدہ تو کیونکہ نہیں ہے بات یہ ہے سب سے زیادہ تحقل کے ضرورت اسی وقت ہو میں نے کہا امران خان صاحب کو آیت سنائی تھی یہ وہ میں آپ کو سنائی واللسر انن الانسان لسیخوز انن اللذین آمنوا فد السالحات و تباسو بسر زمانہ بڑا تاکتور ہے یہ مفوم ہے ترجمہ نہیں ہے زمانہ بہت تاکتور ہے تمہیں کچھ رکھتے گا صرف وہ لوگ بچیں کہ جو ایمان رکھتے ہو اور سجائی پہ اور سعبر پہ خود بھی کام رہے اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیں یہ مشورہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں لیکن بارال سجائی تو سجائی ہے اگر ایک کروڑ آدمی کہیں کہ باتشاہ کے لے پاس بڑا شاندار اور ایک بچہ کہیں کہ باتشاہ ننگا ہے باتشاہ ننگا ہے جو اصول ہے اس کو دیکھنا بڑتا ہے دوسری بات یہ ہے امران کا آخری نجاہ تینڈہ نہیں ہے نجاہ تینڈہ اللہ تعالیٰ کے ذاتہ کریم ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس کے لئے دعا تک نہیں کرتے ہم جتنے تجزیے سنتے ہیں مختلف چینلز پر ہمیشہ میں انسے کرتا ہوں کہ سب عوام اللہ آپ نے کناہ دیئے مگر اس کائناہ کا کوئی مالک اور خالق بھی ہے جس کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم باز کو باز کے ذریعے تقوی کر دیتے ہیں کانفلکت ہوتا ہے زندگی ہمیشہ اس کے بعد حل نکلتا ہے اور حل نکلتا ہے علم سے تعمل سے اور بکر سے اس طرح نہیں نکلتا امران خال شاہب اپنے حریفوں میں تفن کرتے ہیں ان کے حریفوں میں تفن کرتے ہیں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے امران خال شاہب کو امریکہ سے بھرکنگ روزیز افقان کرنے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو محلیت دینا چاہیے کہ میں آپ کے معاملات معاملات نہیں کروں گا کرنا کہ وہ قابل لیں گے اور امریکہ سے بھرکنگ روزیشن شکل چالک کیا ہے اتنی بڑی شکر پاور ہے دنیا کے معاملات عاصف کے سل پر ہوتے ہیں قوموں کے پام معاملات جو ایک پار نے کہا تھا کہ تکمیر کے قاضی یہ فتوہ ہے عاصف سے عائضر میں زعیر کی قصر اور انہیں اپنے حریفوں کو یہ مسئل دینے چاہیے اعتصاب کے لئے ادارہ بنایا جائے 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 واقعی وہ اپنی جتو جائے جائے مکم نور پوزیشن میں تو ہے نہیں ستر فیشت ان کے ووٹ تھے سروے سے پہلے اور ہم نے خود سروے کرا ایسی دویشت ہیں اور خلید میکزین ایک ادارہ اس نے اپنا سروے کرا اس نے کہا چھوٹر فیشت ہیں چھوٹر فیشت بھی بہت ہو جیاد رکھے کہ کاندرہ سے تو پجتہ نے شاید ہے چھوٹر فیشت بہت ہو چھوٹر فیشت بہت ہو چھوٹر فیشت بہت ہو چھوٹر فیشت بہت ہو شاہ میمون کرایشی کو اپنا جانشین آمد کر دیا میں نے ان سے پچھے شاہ میمون کیا خوبی ہے اور شاہ میمون کس چیز کس طرح جابلے تباہر ہے وہ نہیں آئے تو میرے تو میری رائے یہ ہے کہ وہ ان کو بیٹرائے کرے گا تو یہ اپنی غلطی ہمیں اچھا حرم صاحب ایک چیزی میری رائے نہیں ہے مجھے سو مجھے بیٹرائے کرے اچھا یہ بات آپ کی یہ بات میں یہاں چار چھ سال سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری سینسز بتاتی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں میری سینسز اور میری آبزوریشن میں اے آئی کا آرٹیفیشل انٹیلیجن کا سٹوڈنٹ ہوں میں اپنی کیلکولیشن کی بنیاد کا کہہ رہا ہوں یہ خطرناک ثابت ہوگا خیر وقت ثابت کرے گا ہارم صاحب یہ فرمائیے ہمیں یہ بتائیے سمجھا دیجئے کہ ایک خیال پاکستانی امریکن میں یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا سیاسی شعور تو بہت بڑا ہے لیکن قوم کے اندر انقلاب لانے والے ایلیمنٹ پیدا ہی نہیں کیے رب نے گزارے یہ ہے پہلو میں دوسری اس سے پہ جواب دیکھیں دیکھئے گزارے یہ ہے کہ قوموں کی عادات صدیوں میں بنتی ہیں اور آسانی سے تبدیل نہیں ہم نے برطانیہ کی تاریخ توری سے دیکھی ہے وائکنگ جنہوں سے رول کیا ہے رومان جنہوں سے رول کیا ہے الاربندر رول کیا ہے تاکہ فرنچ ہیں یہ بتائید ان انتہانوں سے گزار کر کوئی قوم قوم بنتی ہے یہ ہی انڈیا کی تاریخ ہے امریکہ کی تاریخ ہے امریکہ کی تاریخ بھی کما بیشی سے اگرچہ ان کا افتلاہ کا عرصہ کم ہے لیکن پانچ کروڑ ریڈیمیٹس کو انہوں سے دیکھتی ہے اور پانچ کروڑ افریکوں کو اقواط کیوں قومیں اسی طرح افتلاہ سے بزارتے ہیں دوسری بات یہ یہ صحیح نہیں ہے کہ قوم کا شعور بہتر ہوا ہے جب لوگ ہی جان کے زیر اثر ہوں تو شعور کہاں کام کرتا ہے جو بھی نصیات کا طالب ان میں وہ جانتا ہے کہ جو بات میں غصے میں ہو جان میں ہو اور مخالب کو وہ کرنا چاہتا ہو ارحال میں سوال کرنا چاہتا ہو تو کسی ان میٹنگ برین کام نہیں کرتا جی 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 اچھا ایک چیز دارا ہلو ہلو جی اچھا پروگرام کا ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے حارون صاحب ایک چیز بتائیے کہ پاکستانی امریکن جو ہیں ہمارا یہ بلیو ہے کہ چائنیز امریکن نے چائنا کو بلڈ کیا انڈین امریکن نے انڈیا کو بلڈ کیا ہم پاکستانی امریکن جو ہیں وہ پاکستان کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری انویسمنٹ جو ہے وہاں پر وہ ہر لمحہ خطرے میں رہتی ہے آپ کیا سجس کریں گے ایسا کیا کام کیا جائے کہ پاکستانی امریکن وہاں جا کے دوبارہ انویس کریں ہم اتنا انویس کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں لیکن ہماری کوئی گارنٹی بھی تو ہونی چاہیے چاہتے ہیں اگر اس وقت انویسٹ کرنا ہو تو کانسیٹویشنل گارنٹی مات ہے لیکن دراصل معاشی ترقی ہوتی ہے امنت کے قیام سے اور سیاسی استحقام سے اور اپنا جسٹر سسٹم کے بہتر ہونے سے جب تک وہ نہیں ہوگا وہ انویسٹ یہاں نہیں کرے گا خواہش اپنی جگہ لیکن ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا اس سے پہلے نہیں ہوں بیشت حالون صاحب آپ سے جب گفتگو کر رہے ہو تو بس دل چاہتا ہے آپ سے سنتے رہیں اور بات چلتی رہے لیکن ہمارا ٹائم جو ہے ہم نے اس کا ایک خاص فکس کیا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ سے جب گفتگو کرنے کا اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مستقبل میں بھی ہم آپ کو دعوت کلام دیں زحمت دیں تو آپ اس کو قبول فرمائیے گا آپ کا بھی بہت حقیق ہے بہت شکریہ خدا حافظ صاحبو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو حارون عشید صاحب کے ساتھ اور امید ہے کہ آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا اور کچھ حاصل کیا ہوگا اور اگر آپ نے ہماری حمد افضائی کی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم حارون عشید صاحب سے اور ایسے لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں جو کچھ راہ بتا سکتے ہیں جو مسئلے کے حل کی طرف قوم کو لے جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو صرف لڑانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا اتنا متعلق ہوتا ہے وہ اس قدار کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازی ہے ہمارا چینل ہے فائیسدی کی شو دیکھئے اگر پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجئے رکمن بھی کیجئے اور اپنے خیالات سے بھی نوازیے شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ